قَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَا قُوَمْ بے شک یہ عظیم قرآن وہ ہے جو زندگی کے ہر مسئلے میں زندگی کے ہر ہر شعبے میں ہدایت کرتا ہے بہترین عمر کی طرف جو ہر اعتبار سے بہترین ہو واضح ہے یہاں تک گفتگو اور اس کے بعد کیا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت دیتا ہے مومنین کو مگر صرف مومنین کو نہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ان مؤمنین کو بشارت دیتا ہے ان ایمان لانے والوں کو بشارت دیتا ہے جو عملیں صالح بجا لاتے ہیں یعنی قید ہے بے عمل مومن کے لیے قرآن بشارت نہیں ہے بہت سے لوگ بحثیں کرتے ہیں لفظی بحثیں ممکن نہیں ہے کہ علم اور ایمان عمل سے جدہ رہ جائے ممکن نہیں ہے کہ کہیں علم ہو اور وہ عمل سے جدہ رہ جائے ایمان ہو اور عمل سے خالی یا آری ہو ممکن نہیں ہے توجہ رکھئے گا مثال دے دوں چھوٹی چھوٹی جو بچوں کو یاد دے جائے یہ میرے سامنے مائک لگا ہوا ہے یہ اسٹینڈ ہے ظاہراً میٹل کا ہے اور ظاہراً لگ رہا ہے دیکھنے سے کہ یہ کنڈکشن اس میں ہے اگر الیکٹرک وائر اس میں بغیر جیکٹ کے ٹچ کر جائے تو اس میں کرنٹ دوڑنے لگے گا اچھا اگر مجھے معلوم بھی ہو جائے کہ وہاں سے جو ہے کرنٹ سے جڑا ہوا ہے یہ یعنی یہاں تک کرنٹ آ رہا ہے معلوم ہو جائے علم حاصل ہو جائے تو پھر میں اسے ٹچ کروں گا کیوں نہیں کروں گا رکاوٹ کیا ہے آپ ہاتھ پکڑ لیں میرا میرے ہاتھ آزاد ہے پھر بھی ٹچ نہیں کروں گا کیوں معلوم ہو گیا کہ اس میں کرنٹ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جب علم حاصل ہو جائے تو وہ علم اپنے اثرات مرتب کرتا ہے اور عمل سے خالی نہیں ہے جب علم حاصل ہو جائے تو لازمی طور پر کوئی نہ کوئی عمل وجود میں آئے گا اور یہی ارشاد کرامی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا نحج البلاغہ میں بھی ہے یہ فقرہ اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں فرماتے ہیں العلم يحتف بالعمل علم عمل کو آواز دیتا ہے علم عمل کو ککارتا ہے اگر عمل وجود میں آ جاتا ہے تو علم وہاں ٹھہرتا ہے اور اگر عمل وجود میں نہیں آتا علم کی آواز پر تو علم بھی وہاں ٹھہرتا نہیں ہے آگے بڑھ جاتا ہے اسی لئے میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا پہلے دیکھتا تھا یہ بہت بڑے عالم نظر آتے ہیں خوب محنت سے پڑھا ہے بعد میں دیکھا جا کے تجربہ کیا سوالات کیا دیکھا سینہ خالی ہو چکا ہے معلوم ہوا خالی کیوں ہے اس لئے کہ جو سیکھا تھا اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے کیا ہوا علم سلب ہو گیا علم رخصت ہو گیا تو اگر علم حاصل کیجئے اگر یہ عام مثال بھی ہے اب وہ مکمل مثال تو نہیں ہے لیکن عام مثال ہے کوئی صاحبزادے ڈاکٹر بنے ایم بی بی ایس کر لیں اور ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پریکٹس نہ کریں سال دو سال چار سال پانچ سال کے بعد پھر وہ ڈاکٹر کہلائیں گے کوئی ان سے دوا لے گا وہ خود بھی اپنا علاج کریں گے خود بھی اپنا علاج کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے وہ جائیں گے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس اور اگر وہ ان کا ساتھی نکلا تو کہے گا بھائی خیریت تو ہے بہت تم نے تو ہمارے ہی ساتھ ڈاکٹری پاس کی تھی اب تم ہم سے دوا لینے آئے ہو وہاں پر شرمندگی کے بجائے کچھ اور حاصل لیں کیونکہ جو کچھ حاصل کیا تھا اس پر عمال نہیں کیا پریکٹس نہیں کیا علم کو تجربے میں ڈھالا نہیں علم کو زندگی کے ساچے میں ڈھالا نہیں جس طرح دنیا کا کوئی بھی علم جب تک ساچے میں نہ ڈھلے مفید نہیں ہوتا علم فقہ ہو علم دین ہو علم شریعت ہو علم قرآن ہو صرف سیکھ لینا کافی نہیں ہے اپنے وجود کو ساچے میں ڈھالنا ضروری ہے